اسلام علیکم ویڈیو میرا نام محمد بلال اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایشیا مکینک تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب بائی دو جو ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویڈیو کے تھم نیل سے آپ کو اندازہ تو ہوئی گیا ہوگا کہ آج ہمارا ٹوپک کس حوالے سے ہے تو اگر چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں پہلی دفعہ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو ویڈیو تاخیر سے آئی اس کے لیے معذرت تو آج کی بڑھتے ہیں ویڈیو کی ٹوپک کی طرف تو یہ ہمارے پاس بہت سارے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے کپیسٹی کے کپیسٹر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے تو ان کی کپیسٹی کیسے چیک کریں گے یہ یوسفل ہیں یا نہیں یا یہ کام کے ہیں یا نہیں یا اس کی کپیسٹی کم ہے یا زیادہ ہے یا آپ کے کسی بھی استعمال میں آئے گے یا نہیں تو اس کو جانے کے لیے اسے چیک کریں گے ہم کہ کونسا کپیسٹر صحیح ہے یا کونسا خراب ہے تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کپیسٹر کے حوالے سے کونسا کپیسٹر کس حوالے میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے چھوٹے کپیسٹر کی طرف آتے ہیں تو یہ ہے ہمارا جو سیلنگ فین ہے ہمارا چھت والا پنکہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ یعنی کہ استعمال کیا جاتا ہے یہ والا جو کپیسٹر ہے یہ جو ہے سوری یہ جو فرشی پنکہ ہے ٹھیک ہے پھر ڈسٹر فین جسے کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ اس کا آپ کو نظر آرہا ہو تو یہ چار اشاریہ پانچ یو ایف لکھا ہوا ٹھیک ہے چار اشاریہ پانچ یو ایف یعنی کہ اس کی کپیسٹری ہے جو چار اشاریہ پانچ یو ایف ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو دوسرا کپیسٹر ہے یہ ہے بھئی سیلنگ فین کے لیے استعمال لاتا ہے جس کی جو کپیسٹری ہے تین شاریہ پانچ یو ایف اسی طرح یہ ہمارے پاس کپیسٹر آ گیا ٹھیک ہے یہ دس یو ایف کا یہ واشنگ مشین کی موٹر جو ہیں اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے یہ دس یو ایف کا کپیسٹر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو بھی جو ہیں یہ جو ہیں یہ تس یو ایف کے کپیسٹر ہیں جو کہ واشنگ موٹر کو ہی لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں یہ اس کپیسٹر بڑے کپیسٹر کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پینسٹھ یو ایف یعنی کہ پینسٹھ میکرو فیرڈ کا آج کل آپ کو پتا ہے گرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو سولر پینل جو ہیں وہ بہت سارے جو پانی والے جو کیا کہتے ہیں اسے جہاں پہ پانی بارٹسپلائی کا پانی آتا ہے نا وہ اس پامپ کو جو سولر پامپ ہے نا اس کو یہ والا کپیسٹر جا ہے وہ پینسٹھ یو ایف کا لگایا جاتا ہے اس کے بعد یہ والا کپیسٹر جو ہے جو میں آپ کو دیکھا کر دکھتا ہوں یہ کپیسٹر یہ آپ دیکھیں گے اسے ہم عادی یعنی کہ ایچ پی جو ہے نا اس کی عادی ہے زیرو شارجہ پانچ ایک بھی یعنی پورا یو ایف ایک بھی نہیں ہے اور یہ جو ہے کپیسٹر فریج میں جو ہے لگتا ہے کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ کپیسٹر جو ہے اس کے بعد یہ بھی جو ہے کپیسٹر یہ بھی فریج کے ہے ٹھیک ہے یہ بھی فریج کے کمپریسر کو لگتا ہے اور اب آ جائیں گے اس کپیسٹر کی طرف تو یہ والا کپیسٹر بھی فریج میں لگایا جاتا ہے مگر اس میں تین پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ کون کون سا پوائنٹ اس کا ہے ٹھیک ہے اب چل بڑھتے ہیں بھئی ہم اپنے جو ہے چیک کہتے کہ یہ جاتا ہے اسے اس کے لئے ہمارے پاس ایک سیریز بورڈ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں ایک اور تار چاہیے ہوگی جسے ہم اس کے طور پر استعمال اسے چیک کرنے کے طور پر استعمال کریں گے تو میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا تو بھئی ہم لگا لیتے ہیں یہ سیریز بورڈ میں ہمارا سوچ جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اپنے جو کپیسٹر ہیں ان کو چیک کریں گے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سیریز بورڈ جو ہے وہ ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھلا باپ کو جلتا نظر آ رہا ہوگا اسی طرح اب یہ دو پوائنٹ ہوتے ہیں یہ کپیسٹر کے ٹھیک ہے ان دونوں پوائنٹوں کے ساتھ ہم نے اسے ٹچ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں بھل تھوڑا سب لنک کر رہا ہو گا ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اور میں سائٹ پر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے یہ دیکھیں کہ آپ یہ جل رہا ہے بھلپ ٹھیک ہے اب اسے چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک انسولیٹڈ کوئی بھی چیز ہونے چاہیے جس سے ہمیں کرنٹ نہ لگے لوئے کی تو وہ اس کے دونوں پوائنٹوں کو آپس میں ملائیں گے ٹھیک ہے اس کو ملانے کے لیے میں آپ کو قریب تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ بھی سنا دوں گا یہ آپ کو آواز آئے ہوگا یہ ہمارا کپیسٹر جگہ ہے اگر ایسے آواز آئے تو ہمارا کپیسٹر جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگا اس کے بعد ہم اسے بھی چیک کریں گے یہ والا کپیسٹر جو ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں پوائنٹوں کے ساتھ لگا کے چیک کریں گے ٹھیک ہے اس طرح اس کی بھی واضح یعنی کہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں بھئی ان کپیسٹر کی طرف جو کہ ہیں موٹر کے ٹھیک ہے طریقہ کار اس کا بھی یہی ہے کہ ان کو بھی ایسے ہی چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کپیسٹر صرف چیک کرنی ہے آپ دیکھیں گے ہمارا بلپ جو ہے وہ نہیں روشن ہو رہا ٹھیک ہے اپس میں تو ہو رہا لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا یعنی کہ ہمارا جو یہ کپیسٹر ہے اس کا کپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یعنی کہ یہ بلکل لب جایا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی کرنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یعنی کہ یہ ہمارا کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اس کی کپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد جیسے ہم یہ والا کپیسٹر جو ہے یہ بھی اسی یعنی کہ موٹر کا کپیسٹر ہے اس کو چیک کریں گے یہ آپ دیکھیں کہ بلک مہارے جل رہا ہے ٹھیک ہے اب اسے چیک کرنے کے لئے بھی ہم اس کی جو توت آ رہے ہیں ان کو آپس میں ٹچ کریں گے ٹھیک ہے اس کی کپیسٹی بہت زیادہ کام ہے کیونکہ اس کی جو آواز ہے وہ بہت ہی کام ہے اس کے بعد یہ والا کپیسٹر ہے ہمیں ایک بہت کام روشن ہ رکھیں گے اس کو ہم لگائیں لگوں گے یہ آپ دیکھیں کہ ہمارا بلک بہت زیادہ رو سنے گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ والا کپیسٹر ہےasieập یہ فریج کا کپیسٹر اس کو چیک کریں گے جو دیکھ سکتے ہیں وہاں روشن ہوا ہمارا فول اب اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم اس کی دو تاروں کو آپس میں ٹچ کریں گے یہ جو ہے اس کی کپیسٹری میں بھی مجھے لگتا ہے وہ پر آ گیا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھی یہ بھی ہمارا کپیسٹر کسی کام کا نہیں اسی طرح یہ والا کپیسٹر ہے اس کو چیک کریں گے اس کا بھی تھوڑا ہی یعنی کہ بلب جلا ہے اب اس کو دیکھیں گے تو یہ بھی ہمارا کپیسٹر جی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب آگئے اس کپیسٹر کی طرف اسے چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے بھی ہمیں اس کے پوائنٹس کو آپس میں جلانا ہوگا جسی طرح اس کو بھی ٹھیک ہے اب انہیں چیک کرنے کے لیے ہمیں یہ والا پیچسٹر میں لگانا ہوگا اور دوبارہ چارج کرتا ہوں اسے اس میں سے تھوڑا سا جو ہے وہ سپارک ہوا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے اس کا ٹارک بھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہ والا کپیسٹر ہے یہ سب سے زیادہ کپیسٹی کا یہ والا جو ہے کپیسٹر ہے اسے چیک کرنا ہے تو اس کی دو جو ہے یہ والی اپنے پلیک تار جو ہے وہ رہنے دی رہی ہیں جیسے سیرنگ پیل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جو کامتار ہوتی ہے دو جو ہوتی ہیں اس کی پنکھے کی رننگ اور سٹارٹنگ ہوتی ہے اسی طرح اس میں اس کو دونوں کو ٹچ کریں گے ہم ٹھیک ہے ٹچ کرنے کے بعد ہمیں اسے آپس میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا اس کا جو ہے نکلتا ہے ٹارٹ تو یہ بھی ہمارا اتنا خاص نہیں ہے لیکن دوبارہ نہ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ بھی ہمارا بلکل کپیسٹر ٹھیک ہے تو تمام کپیسٹر کو چیک کرنے کے حوالے سے یہی میں کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے تو آپ کے پاس سیریز بورڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر سیریز بورڈ نہیں ہے تو وہ احتیاط کی طور پر آپ اسے دوسرے جو پیرلل گر کا سرکٹ بورڈ ہوتا ہے اس میں چیک کر سکتا ہے لیکن وہ بھی بہت احتیاط سے کیونکہ زیادہ دیر تک یعنی کہ کپیسٹر کو ساکٹ میں نہیں لگانا اس کو ایسے ہی آپ نے دونے تارے لگا کے تو اس کو اسی ٹائم آپ نے جلانا ہے اور اسی ٹائم ہی بند کر دینا ہے تاکہ کوئی کپیسٹر کا کپیسٹر کے پھٹنے کا چانس پیادا نہ ہو تو آج کی ویڈیو مجھے لگتا کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ ملے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ